میں یہاں ڈاکٹر مازیف سکو، رزوانہ صاحبہ، سونیا صاحبہ، پرمین صاحبہ اور جتنے میرے ایڈوکیر ساتھی آئے ہیں ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں میں اب ایسی شخصت کو بلانا چاہتا ہوں جس کا عدب میں، فلسوفی میں، کلچر میں بڑا تجربہ ہے اور کرنٹ افیرس میں بڑی نظر رکھتے ہیں اور صحافت میں اس کو بہت ایک تجربہ ہے اور ہر کام میں وہ سماجی کام میں ہم سب سے آگے ہوتے ہیں میں غزارش کروں گا ڈاکٹر محمد عیوب شیخ صاحب کو کہ وہ آئے اپنے خیالت کے حضار ہیں دوستو اسلام علیکم جی ایسن اگر طارف پہ ملک صاحب کو بٹھایا جائے تو کسی بھی کسی کی بھی کشتی الٹ سکتی ہے اور پتہ نہیں زمین سے اٹھا کے آسمان تک پہنچا دیتے ہیں ڈاکٹر جعفر احمد جناب مسود صاحب نائمہ صاحب صاحبہ اور بہت سارے ڈاکٹر علی گل ہمارے لندن کے دوست ہیں اور سامنے بیٹھے ہوئے تمام دوستوں کو تھوڑی باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ مطلب ایک فیکٹ ہے کہ قائدی آزم کی مدر سٹنگ گجراتی تھی لیکن ان کو گجراتی نہیں آتی تھی دوسرا فیکٹ یہ ہے کہ مجھے کسی عالم نے کہا ہے ڈاکٹر جعفر احمد صاحب بیٹھے ہیں اور وہ اس کے بارے میں تھوڑی وضاعت کریں گے تو مجھے بہت اچھا لگے گا وہ یہ ہے کہ پاکستان میں قائدی آزم پہ پی ایش ٹی کرنے کی اجازت نہیں ہے تیسری بات قائدی آزم کے نام پہ ہم نے ایک اس کا نوٹ رکھا جو اس کی تصویر کے ساتھ ہے اور اس کو ٹوپی پہنائی جو انہوں نے کبھی نہیں پہنی تھی پہلے اس طرح اس لئے جب یہ پینا فلکس بن رہا تھا تو میں نے کہا کہ قائدی آزم ایسا بھی ہم دکھائیں کہ وہ لیڈر بھی لگے اور ویسٹرن بھی لگے پڑھا لکھا بھی لگے انگریز بھی لگے اچھا بھی لگے تو اس لئے ہم نے یہ تصویر کا انتخاب کیا تھا قائدی آزم پیر صاحب پگارو جو سور باشا تھا پگارو سکس اس کو بیس مارچ نائیٹین فورٹی تھری کو فرانسی پہ چڑھایا ہیدر آباد جیل سے تو وہ سکھر کورٹ میں محمد علی جناح اس کا وکیل تھا اور ہر مومنٹ میں جو اس کی تاریخ تھوڑی سے لکھی گئی ہے اس میں کہا کہ انیس سو چالیس کے عشرے میں قائدی آزم نے سورہ باشا کو آزاد کرنے کے لیے وکیل کے طور پر جو فیس لی تھی وہ ایک لاکھ روپے لی تھی پھر اس نے ایک پیشی بھگتی اور جناب پیر پگارو کو رتنا گڑی انڈیا کے جیل میں بھیج دیا گیا پھر قائدی آزم کو کان میں کسی نے کہا کہ انگریز بہت خفا ہیں اس شخص سے تو اس کا وکیل کیسے بنتا ہے تو پھر قائدی آزم نے کہا کہ چلو مجھے لندن میں بہت سارے کام ہیں تو میں اس وقالت سے موزرت کرتا ہوں اور اس نے ایک لاکھ روپے اس وقت کے واپس کر کے اور کہا کہ مجھے لندن میں کچھ کام ہیں اسی لیے میں موزرت کرتا ہوں قائدی آزم کا ہم نام سنتے ہیں انٹرنیشنل ائرپورٹ کراچی پہ جس پہ دنیا کی سب سے کم فلائٹس آتی ہیں سب سے کم اور اس کا نام بھی ہم نے قائدی آزم انٹرنیشنل ائرپورٹ انیس سو اٹھانوے میں رکھا تھا اس کے مرنے کے کوئی چالیس برس پچاس برس بعد ہم قائدی آزم کو بہت اچھا یاد کرتے ہیں مرنے کے بعد لیکن تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ جب وہ آخری آیام میں تھے تو ہم نے ان کو ایمبولنس بھی اچھی نہیں دی تھی تاکہ وہ ہسپتال پہنچیں اور اس کا علاج پرابر ہو ہم نے ماریپور کے روڈ پہ جہاں ویسے ہی ٹریفک کی کنجیسشن آج کل بہت ہوتی ہے میں سوچتا ہوں جب خراب ویگن ایمبولنس میں قائدی آزم نیم بسمل مرا ہوا پاکستان کا فاؤنڈر اس میں آتا ہوگا اور اس کی بہن پنکھا جلاتی ہوگی کہ شاید اس ہوا سے اس کی سانس کچھ سنبھل جائے تو ہم نے یہ پاکستان بھی دیکھا ہے یہاں لوگ پاکستان میں اس کی بلادت کے حوالے سے بات کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ابھی وہ اسی لیے غیر اہم بات ہے کہ اس زمانے میں کراچی اور ٹھٹا ایک ڈسٹرک تھے اور ریوینیو میں بہت زمانہ پچاس سال پاکستان کے جو ڈسٹرک تھا ریوینیو کا وہ کراچی ڈسٹرک لکھا جاتا تھا میہر کے سے پہلے دادو لکھا جاتا تھا لیکن گاؤں کے حساب سے قائد اعظم کا گاؤں جھرک ہم نے خود درسی کتابوں میں پڑھا تھا چونکہ درسی کتاب آدھا جھوٹ بولتے ہیں تو ہم پہ جھوٹ کا اثر زیادہ ہوتا ہے اور سچ ہم اپنے ساتھ نہیں لے جاتے قائد اعظم محمد علی جنا وہ انیس سو چودہ میں پالیٹکس میں دادا بھائی نورو جی سے متاثر ہوئے اور انہوں نے کہ کہ مجھے پالیٹکس کرنی چاہیے وقالت کوئی ایسا بڑا کام نہیں ہے پھر وہ کانگریس میں ہندو مسلم ایکتہ کے لیے بہت زیادہ کوشش کرتے رہے لیکن اس میں میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ ہندو لیڈرشپ کا مسئلہ تھا کہ قائد اعظم کے اس موقف کی وجہ سے ہندو آگے نہیں بڑھ سکتے تھے میں ہندو مذہب کے طور پر نہیں لیکن باقی جو نان مسلم لیگر تھے اس حوالے سے کہہ رہا ہوں اور قائد اعظم کو بھی ہمارے موززین نے یہ مشورہ دیا کہ اگر گاندی کے سامنے تو کھڑا ہوگا تو اسے لگے گا کسی بڑے برگت کے نیچے کوئی چھوٹا سا پودا جو ہے وہ کھڑا ہے لہذا تیری حصے تب بڑے گی جب تو الگ الگ کی بات کرے گا یہ ہم نے جو پڑا ہے جو لکھ دکھا ہے اب قائد اعظم محمد علی جناہ کو ایک سال ہم نے دیا میں آپ کو آج دو اہم باتیں کرنا چاہتا ہوں میں سمجھتا ہوں قائد اعظم واز کل اس کے دو برس بعد لیا قتلی خان واز کل اس سے پہلے اسی سندھ کے مطلب سندھ میں جو کلنگ سوئی ہیں بڑے لوگوں کی ہم نے 43 میں سور باشا کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا ہم نے اسی دور میں علا بک شمروں کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا ہم نے جناہ صاحب اور لیا قتلی خان کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا ہم نے پھر 79 میں ہزاروں لوگوں کو قتل ہوتے ہوتے پھر ظلف کار علی بھٹو کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا نظیر عباسی کو قتل ہوئے دیکھا 86 میں فاضل راؤ کو قتل ہوئے دیکھا 2007 میں بھرے کراچی کے جنگل میں اوپن ہم نے قتل عام دیکھا اور تین اشروں سے کراچی شہر میں جو اس شہر کے شہریوں کے ساتھ ہوا ہے اب تو اس کا کوئی نام بھی نہیں ہے کوئی گنوانا بھی نہیں چاہتا وہ قتل عام دیکھا اور پھر بینظیر بھٹو کو سر عام سر شام ہم نے قتل ہوتے ہوئے دیکھا اب آپ ایک بات سنیں کہ کسی صوبے یا کسی ریاست یا کسی ایک خطے کہ 1940 سے لے کے تو وہ خطہ کس طرح آگے ترقی کرے گا ایک سوال یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہم کو قائد عظم نے اب قائد عظم کے پاکستان بنانے کے میکنزم پہ تو اعتراضات ہو سکتے ہیں لیکن پاکستان ہمیں ملا پاکستان ہم کو نظر آیا پانچ صوبوں میں ہم نے پانچ صوبے اس نے ہم سے پچیس برس کا بائے بائے ابھی وہ بنگلہ دیش ہم سے زیادہ ترقی آفتا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ پنجاب اور سندھ کے زیادہ تر جو میمن انڈسٹریلسٹ ہیں ان میں سے 87 انڈسٹریلسٹ وہ ڈھاکہ میں اپنے انڈسٹری لگا چکے ہیں اور یہاں سے ادھر اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں ہماری تعلیم اس کراچی شہر کراچی شہر سب سے بڑا شہر ہے کراچی جو ہے وہ جنم بھومی ہے کراچی شہر جو ہے کراچی شہر اقتصادی سانس ہے پاکستان کی اس اقتصادی سانس کے ساتھ ہم نے تیس برس کیا کیا ہم نے جنرل زیاؤلق مرہوم اور مغفور مرد مومن مرد حق کی قیادت میں پورے پاکستان کو جس طرح زلیل رسوہ خوار اور چپٹر در چپٹر تقسیم ہوتے ہوئے اور تقسیم کرتے ہوئے دیکھا ہے ہمیں قائد اعظم کے اس پاکستان کو پھر نئے سرے سے بنانا پڑے میں چاہوں گا کہ جو آپ کم از کم ڈاکٹر جعفر امن صاحب نے جو کتاب ترتیب دی ہیں ایریا اسٹیڈی سنٹر کراچی یونیورسٹری کی آپ کم از کم جو جی ایم سید کی کتابیں ہیں جو رسول بکش پلیجو کی کتابیں ہیں جو غرم مومن کے ایکٹ ہیں سند اسیمبلی کے یا جس طرح چیزیں بنی ہیں وہ سب پھر سے پڑھنا شروع کریں اور آپ جو کہ سب اچھی عمر کے لوگ ہیں میں جاتے جاتے آپ کو صرف یہ کہوں گا کہ دن میں ایک مرتبہ اپنے بیٹے اور بیٹی ان کے ساتھ بیٹھیں ان سے حال عوال دیں ان سے خبر چار پوچھیں وہ آپ آپ کو کس طرح دیکھتے ہیں اپنے آپ کو کس طرح سمجھتے ہیں اس شہر کو کیسے دیکھتے ہیں اس ملک کو کیسے سمجھتے ہیں آپ ایک دو دن تو یہ محسوس کریں گے گویا یہ سب ناکس ہے لیکن ایک دو دن کے بعد آپ محسوس کریں گے کہ آپ کا گھر ہرا بھرا ہو جائے گا اور اس میں جو یقصوی اور یقصانیت اور اتحاد اور مشاورت ہوگی وہ آپ کے گھر کو بھی اچھا چلائے گی اور اس طرح پوری پاکستان کو اچھا چلائے گی آپ کی بڑی مہربانی مہربانی ڈاکٹر صاحب آپ کی یہ افسوس بڑی باتیں اور دکھ والی تاریخی باتیں سن کے بڑا افسوس ہو ہے لیکن اب یہ نہیں ہونی چاہیے اور ہمیں ایک اچھی امید رکھنی چاہیے انشاءاللہ اللہ ہمارا یہ ملک جیسے بنا ہے آگے ترکی کرے گا اور خوش آلے آگے آپ ہم ہمارے نصر سب دیکھیں گے انشاءاللہ ترہ ناو میں نہیں ہونا چاہیے